اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد قال اللہ تعالی اتل ما اوحی ایلیک من الکتاب محترم حضرات قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس میں کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیه یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے کوئی بھی شک نہیں ہے یہ بالکل سچی اور اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو ہر قسم کے تغییر سے ہر قسم کے تبدیلی سے مکمل محفوظ ہے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کریم کی وہ تلاوت کیا کریں قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھیں اس کی تلاوت کریں اور یہ تلاوت ان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے یہ تلاوت ان کے لئے عجر اور ثواب کا باعث ہے یہ تلاوت اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ رب العالمین کی جانب سے حکم دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام اہل ایمان کو کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمام مسلمانوں پر نماز پڑھنا فرض قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے تلاوت قرآن کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اُطْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ کہ آپ کی جانب جو کتاب وح کی گئی ہے اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے یہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور تمام امت کو یہ حکم دیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہی بات آپ نے ایک فضیلت کے ساتھ ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا اِقْرَأُ الْقُرْآن کہ تم قرآن پڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن کا ورد کیا کرو قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کے حصہ بناو قرآن پڑھا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ بے شک قرآن شفارسی بن کر آئے گا قیامت کے دن اپنی ساتھیوں کے لئے جو قرآن کو اپنا ساتھی بنائے گا قرآن کی تلاوت کرے گا اور اسے اپنا دوست بنا کر رکھے گا ایسے لوگوں کے لئے قرآن قرآن کل قیامت کے دن شفارسی بن کر کے آئے گا لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی بکسر تلاوت کیا کرتے تھے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ رمضان کے مہینے میں جبرائیل امی کے ساتھ قرآن کریم کا دراسہ کیا کرتے تھے قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے قرآن کریم کا دو بار مدارسہ کیا دو بار جبرائیل امی کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ نے قرآن سنا اور سنایا لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں خاص کر رمضان مبارک کے مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے جس کی رات میں قرآن نازل کر کے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو اور رمضان کے اس خاص رات کو فضیلت اتا فرمائی ہے اس مہینے میں آپ ضرور بھی ضرور قرآن کریم کی کسرت کے ساتھ تلاوت کریں تراویہ کے اندر بھی نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے تحفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ